پاکستان اور ترکی کے درمیان سٹریٹیجیک ایکنومک فریمورک کے مساویدے پر اتفاق ہو گیا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اگلے ماہ پاکستان کا دورہ کریں گے دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اکتر شعبوں میں دو طرفہ تابن کے باہدوں پر دستخط ہوں گے پروری میں ترک صدر کے دورہ پاکستان کے دوران دو طرفہ سرمایہ گاری، زراعت، دفاع انڈسٹری، ڈینکنگ اور فنانس سمیت اکتر شعبوں میں دو طرفہ تابن کے فروغ کے لیے سٹریٹیجیک ایکنومک فریمورک اور پلان آف ایکشن کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے جس کے تحت وزرعظم عمران خان اور ترک صدر کی مشترکہ صحبراہی میں آلہ سطح کی سٹریٹیجیک کوپریشن کاؤنسل قائم کی جائے گی کوپریشن کاؤنسل سٹریٹیجیک ایکنومک فریمورک پر عمل درامت کی حوالے سے مجموعی طور پر رہنمائی اور ویجن فراہم کرے گی متوقعت اور پاکستان سے قبل ہی اسے حتنی شکل دے دی جائے گی وزارت اکتصادی امور میں سٹریٹیجیک ایکنومک فریمورک کے لیے خصوصی یونٹ قائم کیا گیا ہے علاوہ عظیم وزارت اکتصادی امور ڈیویجن نے مسفدے پر دستخد کے لیے سفارتی چننل سے ترک اکام کے ساتھ رابطے کے لیے وزارت خارجہ کو بھی خط ارسال کر دیا ہے